اولاد والوں سارا دن بزار مدد کے کھاتے ہو کیا کچھ نہیں کرتے ریڈیاں بھی لگائی خجوروں کے باغ میں کام بھی کیے لمبے لمبے درختوں پہ کرمی میں چڑھے کہ کس کے لیے اولاد کے لیے کسی فصلانی والوں کے پاس میں دو دو روٹیاں دے دے گا اولاد کے لیے سب کچھ کر رہے ہو کیا اللہ کی قسم قیامت کے دن اولاد کے لیے سب کچھ کر رہے ہو قیامت کے دن عثمائی کا سامنا کون کرے گا حضور کو آپ کرو گے جوانوں تم کرو گے تانی بلموں آپ کرو گے تاجروں خجوروں کے تم کرو گے قیامت کے انہوں سورا کر سامنا کون کرے گا جو گودھ گودھ کے اندر دودھ پیتا بچہ حضور کے پاس لاکے بیٹھ گئی جو رو کے دکھایا سہاہارے صحابہ کی آنکھوں میں آنزو آگے یا رسول اللہ پوچھو اسے کپڑا چاہیے کولیوانے سے کیا چاہیے آپ نے برمائے بیٹی کیا بات ہے تجھے کیا چاہیے اے رسول اللہ میرا جوان کوئی نہیں میرا بیٹا کوئی نہیں میرا بھائی کوئی نہیں میرا شوہر کوئی نہیں میرا باپ کوئی نہیں میرا ماں بودھایا چاچا کوئی نہیں میلا وارسہ یہ بچہ جب پیدا ہوا ابا چھوڑ کے چلا گیا ابا دنیا سے چلا گیا یا رسول اللہ بدینے کی گلی میں اعلان ہو رہا ہے چلو اللہ کے دھیل کی خاطر اپنے جوانوں کو نکالو کملی والے میرے پڑا جوان تو کوئی نہیں یہ دودھ پیتا بچہ دیلے پاس لے آئی حضور کے چہرے پہ مسکرات آگئی آپ نے فرمایا اس دودھ پیتے بچے کا کیا کروں گا کہہ لگی کملی والے نیونی کہتی سے دودھ کے فیڈر دینا نیونی کہتی آئیسہ کی گود میں لوری دینا نیونی کہتی عورتوں کو لگا دینا تاکہ میرا بچہ سبالے کملی والے چھوٹا مو بڑی بات تو الکار نہ کرنا حضور نے فرمایا کیا کہنا چاہتی ہے کہ کملی والے اس مجاہد کو تلحاظ کرو جس کے ہاتھ میں تلوار ہے اور تلوار کا وارسینے کے لیے اس کے ہاتھ میں ڈھال کوئی نہیں کملی والے خدا کے واسے میرا بچہ اس کے ہاتھ میں دے دو جب اس پر تلوار کا زخم آئے گا تلوار چلے گی میرے بچے کو ڈھال کے طور پہ آگے کر دینا دشمن کی تلوار میرے بچے کے گلے لگے گی چیرے گی خون کا قدرہ زمین بے گرے گا قیامت کے دن مار میں بھی شہیدوں کی ماں کہہ لانے والی ہوئے اٹھو اٹھو خدا کی کا سماج اللہ کا قرآن پھکار رہا ہے اچھو ابھی در محمد صاحب سے ودار اس کے حالات کیسے ہیں میرے سے پوچھو دل میں پاٹ پاٹ چھے سے مرد با جاتو بڑے بڑے شروع کی آنکھوں میں آسو آگے اہل حدیث بڑے بڑے چیخ الحدیث نے میرے عزیزوں ایک مدرسے سے دوسرے مدرسے میں محطبی مدرات میں بچے منتقل کر دیئے روٹی کا انتظام کوئی نہیں راشن دینے والوں نے حق دل خرچہ بن کر دیا اٹھا دینے والوں نے کہا ہاتھ کھڑے کیا کرے مر گئے مر گئے وہ لوگوں کے نبی کے مہمان ہیں ان کا چہرہ تکنا بھی ثواب ہے ان کے قدموں کی دھول کو چومنا بھی ثواب ہے ان سے مصافحہ کرنا بھی ثواب ہے وہ لوگوں ان کے لئے قرآن کی خدمت کرنا ثواب ہے تیرے بچے مکھن کھائیں تیرے بچے پروٹے کھائیں تیرے بچے برگر کھائیں تیرے بچے چکل دکھا کھائیں تیرے بچے شبار میں کھائیں خوش تو صحیح کتنے دنوں کے گوش کھائیں جب تک تیرے میرے گھر میں کسی کا جنازہ نہیں چلے گا اس وقت تک ان کے لئے گوش کا سانم دی آئے گا یہ قرآن کے وارث ہیں ان کے مقدر میں داگ یہ قرآن کے وارث ہیں ان کے مقدر میں جیلیں یہ قرآن کے وارث ہیں ان کے مقدر میں سینے میں گولیاں یہ قرآن کے وارث ہیں وہ انہیں بتاؤ پہلے خیر پروالو کم تک یہ بچے یتیر کراتے رہے کم تک یہ عورتوں کو بیوہ کراتے رہے تمہیں یاد ہو کہنے یاد ہو او عزیز ہو ہماری ایک تاریخ ہے رب کعبہ کی قصر جسمل کے آگے سب جھوکے نہیں دکھایا بلکہ سر اٹھا کے کٹھ کے دکھایا ہے ذکیل یادو ان کی قربانیوں سے قرآن بھی زندہ ہے محمد کا اسلام بھی دیا میرے پاس وقت کوئی نہیں میں اسلام کی تاریخ کھولتا میرے پاس وقت کوئی نہیں میں تمہیں مدارس کی تاریخ بتاتا ہماری ایک کہانی ہے ہماری ایک داستان ہے شاملی کے میدان سے چلو چلو ہماری ایک داستان ہے شاملی کے میدان سے لے کر جائف کی گلیوں تک ہماری داستان ہے اور لوگوں کہ اس کا عیساء اسمہین شہید ہے کہیں سید احمد شہید ہے وہ لوگوں اللہ کی قصف آؤ تو صحیح دالوں لوں بیو بند سے لے کر آج میرے عزیزوں کا ذراسہ حسین تک ہماری داستان ہے اللہ کا کرنا کبھی اس نے وقال کی چھتوں میں بٹھایا ہم نے تب بھی قرآن کا ساتھ نہ چھوڑا کبھی اس نے مدرسوں میں پڑھایا ہم نے تب بھی قرآن کا ساتھ نہ چھوڑا کبھی انار کے درخت کے نیچے بٹھایا ہم نے تب بھی قرآن کا مچان نہ چھوڑا مجھے ایمان داری سے بتاؤ تیری بلڈی کے قائم مداری سے دینیا پر اس دور میں بٹھول بلدوزت چلائے گے تیرے مدرس سے قائم اوگلی کا گلڈا شرابی آن پھلتا ہے قرآن والا جلوں میں پڑھا ہے دوائی دینے والا کوئی نہیں خدا کا قرآن اتنا لہوار سانی ہے تم خدا کے قرآن کو اتنا لہوار سانی چمجو کہاں چلے گے قرآن کے واری کوئی سندیج نبی کے ساتھ جا کے سو گیا کوئی عمر نبی کے ساتھ جا کے سو گیا آئے میں کہاں سے لہو بلان آئے میں کہاں سے لہو اب الفقیہ آئے میں کہاں سے لہو آمیم الفہیرہ آئے میں کہاں سے لہو بیوی زنیرہ آئے میں کہاں سے لہو سمیہ رضی اللہ تعالیٰ میں کہاں سے لہو محمد کا جامل قرآن جنہوں نے تن مردل فرمان کر دیا قرآن کا وطار بھی بچایا محمد کا اسلام بھی بچایا خدا نے فرمایا ان کو مردہ نہ کہنا ان کو جہلوی نہ کہنا ان کے ایمال پہ اولی نہ اٹھانا میں عرص والے نے پکار پکار کہنا کیا وَقُلَّهُ عَدَمَّا حُلُسْنَا اے میرا محمد تیرے یاروں سے تُو بھی راضی ہو گیا عرص والا خدا بھی راضی ہو گیا تیرے یاروں پہ اُنگلی اٹھائے گا میں جنتے ماروں گا تیرے یاروں پہ اُنگلی اٹھائے گا میں سر جنوی نے پاکستان سے جر بزر کر دوں گا میں اس کے بچوں کو علیہ دا کر دوں گا میں اس کی بینیوں کو علیہ دا کر دوں گا میں اس مسلمی اسلامی ریاست کے اندر قدم رکھنے کی اجازت ہوتا کون ہے تیرے عمر پہ اُنگلی اٹھانے والا ہوتا کون ہے اللہ اُنگلی اٹھانے والا ہوتا کون ہے اللہ اُنگلی اٹھائے گا اس کو وہ سلمان نہیں مانتے اس کو وہ سلمان نہیں مانتے یہ باغل لوگ ہیں جو کہتے فاطمہ کا پاک آگے ان اندوں کو نظر نہیں آیا ابو کے موقع پر در تصری دھاگہ بھی اٹھا کے لے آیا ان اکل کے اندوں کو نظر نہیں آیا اچھے ہزار فرد کی بلندی کے فاصلے پر محمد تجھے کندوں پر یہ بڑا صدیب اٹھا کے لے گیا ان اکل کے اندوں کو نظر نہیں آیا اس کے پاس چادر نہیں تھی اس نے تل کے کرتے کو پھار پھار کر سرا خوبہ قومت کر دیا کملی والے وہ وقت یاد کر جب ابو بکر نے آپ کو غار کے باہر بٹھایا اور کل غار کے اندر چلا گیا کملی والے کیا آپ نے پوچھا نہیں تھا ابو بکر اندر ہندھیرے میں کیوں جا رہے ہو کملی والے ابو بکر کا جواب پوری کئنات کو سنا دے ابو بکر نے کہا تھا چان ہو والے نبی آپ غار کے باہر بیٹھیں ایک ابو بکر ہے ابو بکر اندر جائے گا خدا نہ خواستہ کسی موزے نے نس لیا کسی صاحب نے دنگ مار لیا تو ابو بکر کا نقصان ہوگا آج اللہ نے اپنی امانت میری گود میں دھیئے آج میرے کندوں پہ دھیئے کملی والے مجھے اندر جانے دیں اگر مجھے کچھ ہو گیا تو میرا نقصان ہو جائے گا خدا نہ کرے تیرے پیر کے اندر کانٹر بھی چھو گیا تو امت کا نقصان ہو جائے گا قیامت تک کے لیے ابو بکر امت کا مجریب بن جائے گا جبوت کی آنکھوں میں آنسوا ہے اللہ اکمر وقت محبت نے فرمایا یارا پیار یاری پکی کر اگر تیری طرف پیاری پکی تو بھی میری طرف سے بھی یاری پکی کوئی نہیں ہے ابو بکر راتیں تین ہیں دشمن میرے میرے دار دو بڑھ جا قیامت تک دشمن تیرے پیدا ہوں گے محمد سینے سے لگا کر روزے میں سنا کر قیامت کس ہوتا تک تیری چونکی داری کرے گا آجو میرے عزیزو آجو آجو آج قرآن والوں کے ساتھ جڑ جاؤ یہ قرآن والے انشاءاللہ اللہ کے دربار میں عزتیں دلوائیں گے یہ قرآن والے میدانِ محاصر میں لیں گے جائیں گے اللہ کے دربار رسول خورو کرائیں گے ذمہ داری سے قرآن صاحب نے پڑھا ہے جب ہی بچوں کے سر پر نور کے موتیوں کے تاس ہجیں گے یہ بچے کہیں گے اللہ وہ آدمی کا ہے جو پانس سو روپیا دیا کرتا تھا یا اللہ وہ بندہ کا جو اپنے گھر سے آٹا اٹھا کے مارے پاس لائے تھا اللہ اس نے اپنے میمانوں کا خیال نہیں کیا تیرے نبی کے میمانوں کا خیال کیا ان معصوم بچوں کی موں کی خوشبو بتائے گی تیری میری محنت سے جو آٹا آیا انہوں نے کھایا اللہ اکبر ان بچوں کے جسم کے کپڑے بتائیں گے تیری میری محنت سے جو کپڑے بنے ان کے جسم پر آئے اللہ انہوں نے کپڑے کا جسم دھاکت تیرا قرآن پڑھا اللہ ورمائے گے کیا چاہتے ہو اللہ احترس کا بھی کوئی نہیں اللہ ان کے گناہوں کو نہ دیکھ ہمارے نن میں ننے ہاتھوں کو دیکھ اے اللہ تیرا کیا جائے گا ہماری خدمت کرنے والا ہمارے ساتھ تعاون کرنے والا اس کا ہاتھ ہمیں پکڑا دے اگر یہ بھی جنت میں جائے گا تیری شان میں کم ہی تو اٹھی آئے گی اللہ مسکرہ کے فرمائے گا گناہ تو بڑے زیادہ ہیں لیکن تعلیبی لب کے لیے قرآن والے کے لیے دور اٹھیوں کا انتظام فرمایا جاؤ میں نے آج اس کے گناہوں کو بخش دیا دیر نہ کرنا اثر کی نماز کا وقت ہے پدرہ میٹ باقی رہ گئے یہ پنجاب سے آیا ہوا فقیر تمہارے آگے جھولی پھیلا کے بیٹھ گیا اور میرے چاند میں اپنے مکان کے قرائے کے لیے آتا تم چماتے موچڑے مار کے مجھے بھگا دیتے تم کہتے ہٹا کٹا ہے فقیر آگھنے آگے آگیا اور میں اپنی اولاد کے لیے مانگنے آتا اپنی بچی کی جہیز کے لیے مانگنے آتا تم خیر پر میں مجھے داخل ہونے نہ دیتے آج میں پگری تمہارے پیروں میں رکھ کر آج میں جھولی پھیلا کر محمد کے مہمانوں کے لیے مانگنے آیا اللہ کے واسے قیامت کے جن اپنے نبی کے سامنے سرکھرو ہو جانا اللہ کے سامنے خرکھرو ہو جانا یہ بچے تمہارے چیرے دیکھ کے گواہی دیں گے اللہ کے جہنمی کوئی نہیں یہ جنتی ہے الہو العالمین انہوں نے تیرے قرآن کے لیے دیتے